ادھر بیہار کے پچھن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پچھار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڈ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے عاروب لگے تھے اس معاملے میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف بچھار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ مہین آئیں یوٹیوبر منیش کشپ پر دودھ ڈالتی نظر آئیں اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کے سمرتھن میں نارے بھی لگائے جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبا کو بھی سمبودھت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بڑھاس نکالی منیش کشپ نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے نیپال کے پاس موجود پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمیکی نگر شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو متدان ہوگا اسی لیے منیش کشپ گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہا ہے موسیقی